السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں صحت و سلامتی سے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چاروں طرف کرونا کی بابا پھیلی ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ وائرس کیسے ہوتا ہے اس کے بچنے کے طریقے کیا ہیں اس پروگرام میں ہم یہ سب نہیں بتائیں گے قوم کے ذمہ داران علماء حضرت سارے قوم کے ڈاکٹرز آپ کو پچھلے تین چار مہینے سے یہ سب بتاتے آ رہے ہیں اور ہمارے قوم کے ذمہ داران سارے جیسے ہم بتایا کہ سارے علماء حضرت علماء حضرات وغیرہ سب انہوں نے تین فارم کیا ہے جو کوویڈ کیسز جو ہمارے قوم میں جو بھی کوویڈ پوزیٹیو کیسز ہویا کچھ آ جاتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے ان کو کیسے علاج کرنا ہے اس میں سب وہ خلپ کر رہے ہیں اسی لحاظ سے یہ پروگرام میں وہ سب سارے جو سوالات ہیں جو ہمارے والنٹیرز نے ہمیں پیجے ہیں اس کے جواب بعد دیے جائیں گے کیونکہ ایک کمیٹی سارے داروں نے مل کر جو فارم کیا ہے اس میں گرون فیلڈ میں جو ہمارے والنٹیرز کام کرتے ہیں ان کے چند سوالات ہیں اور جنرل پبلی سے بھی کچھ سوالات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آئیے ہم ان سارے سوالاتوں کا جواب ہمارے ساتھ ایک بہت ہونہار ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نیحال عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم جو بھی ہیں جو سوالات ہیں اور ان کا جواب ہم ان سے لیں گے آئیے اسلام علیکم باکر صاحب سب سے پہلے ایک جنرل سوال ہیں اور والنٹیرز کی طرف سے جو ہم حسینی انسال جن کو ہم بولتے ہیں انہوں نے کچھ سوالات دے جہے ہیں پہلے یہ کہے کہ ایک کوویٹ سسپیٹ کیس ہے اور ایک کوویٹ پوزیٹیو کیس ہے تو اس میں دو طرح ہی مسئلے ہیں اگر کسی وارنٹیر کو کسی کوویٹ سسپیٹ کے گھر جانا ضروری ہے تو کیا حتیات بردنے چاہیے عوض اللہ میں شیطان بری جن بسم اللہ الرحمہ 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 یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں شکریہ کرتا ہوں اور ہم تھانکفل تو دکٹر بادامی اور دکٹر علمدار کو ہیٹ می تو آنسر اس وارنٹیر کوششن پہلا آپ کا سوال یہ جو ہے کوویٹ سسپیٹ جو ہے وہ اٹس آرمسٹ لیکھ کوویٹ پوزیٹیو جائے سے ہے بکاوز اس کے پاس کوویٹ کے پورے سیمٹمز ہیں اور بس یہ ہے کہ اس کا تیسٹ نہیں ہوا اگر تیسٹ ہویا تو ہی چیز اس کا پوزیٹیو ہاتا ہے تو ہی شوٹ تیک پرکاوشن اس کی کوویٹ پوزیٹیو کیس تو ابھی اگر کوئی وارنٹیرز کو کوویٹ پوزیٹیو کے گھر جانا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ جتا ہو ستا ہوتا بائیٹ تیری کال کر کے یا ویڈیو کال کر کے اسیسٹ کر لو جیسے کہ وہ ڈیریکٹ ڈاکٹر کو کنیکٹ کر کے کیا سیمٹمز ہیں پورا بات کرنے کے لیے ان کو کیا ہیلپ کرنا ہے اور اگر امرجنس میں جانا پڑا جیسے کہ ان کو گھر میں پلس اوکسیمیٹر یا اوکسیمیٹر پہنچانا ہے تو وولنٹیرز ان کے دھر کے باہر پلس اوکسیمیٹر اور سیلنٹر جو بھی چیز رکھنا ہے وہ رکھ کے ایدھر تھوڑی دور آکے ان کے کال کر دو وہ اٹھا لیں گے جتا ہو ستا ہوتا ان کے نزدیک جانے سے اپنے آپ کو روکے بکوز اپنی تمہاری سیٹی وولنٹیرز کی سیٹی بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر امرجنسی ہے ابھی جانا ہی ہے ڈیریکٹ سسپیکٹڈ یا پوزیٹیو کے پاس تو اس ٹائم پہ بہتر ہے پی 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 پہن کے جاؤ بکوز یا نائنٹی پرسنٹ سے پی 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 اگر پی پی نہیں ہے امرجنسی میں تو اس ٹائم پہ بہتر ہے ماسک اچھا سا پہن کے گلاوز ڈال کے اور پی شیلد پہن کے کورونا سسپیکٹ پیشنٹ کے پاس جائے اور جتا ہو ستا ہوتا جلدی اپنا کام کر کے اور دوسرا سوال جو ہمارے ورنڈیرز نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کوویٹ سسپیکٹ ہے وہ پیشنٹ کے گھر سے واپس آنے کے بعد کیا پرکوشن لینا ضروری ہے اگر اپنے گھر جائیں گے واپس اگر اپنے گھر جائیں گے واپس اگر اپنے گھر جاتے ہی سمیں بہتر ہے وہ اپنے کپڑے کڑ کے واشو میشن کو دال کے اپنے ہاتھ اور موہ کو سوک اور وارٹر سے دھوئے اور بہتر ہے پانی بھی ہاتھ دھونا ہاتھ دھونا سب سے امپورٹنٹ یہ بیماری میں ہے ہاتھ دھونا ہاتھ دھونے کا سوک کے ساتھ ہاتھ دھونا بہت امپورٹنٹ ہے آپ سیف ہو جب تک اپنا ہاتھ موہ یا ناک کے پاس نہیں لے اگر ماسک پینڈ کے کوئی پوزیٹیو کچھ ہی بھی لیے موہ یا ناک کے پاس ہاتھ نہیں تب تک پہ آپ سیف ہو تو ادھر سسپیٹڈ کیس کے پاس جانے کے باگ اگر پانی کی پیاس لگی تو بھی پانی جب تک ہاتھ نہیں دھوتے تب تک پانی بھی 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 ہاتھ دھونا بہت امپورٹنٹ ہے جس آپ نے بتایا کہ ہاتھ دھونا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اگر آپ ایک بار ڈیمونسٹریشن کر دیں تو ہمارے نازلین کے لیے صحیح نہیں ڈیبیو ہیچو کے ہساب سے ڈیبیو ہیچو کے ہساب سے ہاتھ دھونے کے سیفن سٹپس ہیں جو ابھی میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہا ہوں اور یہ پورے سٹپس دو منٹ کے لیے آپ کو ہاتھ دھونا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کو رونا سے بچنے کے لیے تو سیون سٹپس یہ ہیں کہ اگر یہ سمجھو ہینڈ واش ہے تو اس کو فرس ایسے رب کریں سٹپ 1 ایسے رب کرو پورا ہر ایک سٹپ دس دس سیکنڈ کے لیے کرنا ہے یہ رہ گا آپ کا سٹپ 1 اس کے بعد سٹپ 2 یہ دونوں ہنگیوں کے پیچھ میں سٹپ 3 رہے گا پیچھے سے اس کے بعد رہے گا سٹپ 4 ایسے انٹرلوکن کرنے کا سٹپ 4 سٹپ 6 سٹپ 6 ایسے انگھوٹے کو ساپ کرنے کا اور سٹپ 7 سٹپ 7 اس کے بعد اس کے بعد نل کو آپ ہاتھ سے مچ ہوئی ہے ایسے پورا دھوئی ہے پھر ایل بو سے بھی کلوز کریں اس کے بعد جو ٹول آپ نے اس کرو گے وہ بہت ایمپورٹنٹ رہے گا بہتر ہے ساپ ٹول نہیں اس کرو پہلی کو کو رونی پوزیٹیو آگیا ہے ڈاپٹرز نے کال کر کے سارے سمٹمس دین دن ڈاپٹرز نے بتا دیا کہ کوئی بائٹس کروانے ضروری ہے اس کے بعد ایمبولنس آئے گی اور ایمبولنس باخرد ابھی بیم پی کے روگ آئیں گے اور لیتے جائیں گے تو اس میں جو گھر کے لوگ ہیں جو پریماری کانٹیکٹس ہیں تو ان کی کیا زمینہ داری کیا وہ باہر جا سکتے ہیں یا اگر ان کو کچھ سامان کی ضرورت ہے تو کس کو کال کریں کیا کریں اس میں تھوڑا وضاحت کریں بہت اچھا کوشن تھا آج کل یہ کرونا کی جو بیماری بہت ایزیلی پھیل رہے ہیں میرے حساب سے وہ کورونا کے پیشنٹ سے زیادہ نہیں زیادہ کورونا کے یہ پریماری کانٹیکٹس ہیں جو ہیں ان سے پھائل ہوئے ہیں بیکاوز ان کو سمٹمز نہیں ہیں تو اگر ابھی کورونا پوزیٹیو والوں کو سیلف کورنٹین کے لیے یا کوئی بھی چیز سے ہاسپیٹل کو لے کے چھلے جائیں گے بہت ان کے جو رشتے دار ہیں ان کی ایمیونیٹی ان کو بخار یا کھانسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کورونا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایمیونیٹی بہت اچھی ہے اسی لیے کو سمٹمز نہیں ہیں جیسے کہ فیور کا اپس تو اگر یہ لوگ باہر جائیں گے تو ان سے دوسروں کو پوزیٹیو آنے کے چینسز بہت زیادہ رہتے ہیں تو اس لیے میں ریکرسٹ کرتا ہوں پورے پرائیمری کانٹیکٹس کو ابھی کسی کے گھر میں کسی کو پوزیٹیو آیا تو ان کو پوزیٹیو آنے سے پہلے آپ لوگ ان کے ساتھ گھر میں رہتے تھے تو آپ پلیس پندرہ دین کے لیے سیلپ کورٹائز کر لیجئے سیلپ کورٹائز مطلب آپ گھر سے کسی بھی چیز کے لیے باہر مت جائے آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے دکان سے کچھ منگانا ہے تو آپ پلیس اپنے رشتے دار یا کسی کو کال کر کے بولیجئے وہ لے کے آکے آپ کی گھر کے پاس رکھ کے چلے جائیں ویسے اٹھا لیجئے بہت آپ لوگ کسی بھی چیز کے لیے باہر مت جائیے بہت آپ کو سیمٹمز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایمیونٹی اچھی ہے اور آپ کو سیمٹمز نہیں دکھ رہے بہت اگر آپ باہر جائیں گے تو دوسروں کو یہ بھیماری ہزار لوگوں کو آنے کی چینسز بہت جیازہ ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ سیلپ کورٹین جو پرائیمری کانٹیکشن کو کھر دیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی کوئی ٹیسٹ کرانا ضروری ہے ان کو آگے جا کر اور اس کے آگر سیلپ کورٹین میں ہیں تو میڈیکیشنز کیا آگے ہیں تو یہ پرائیمری کانٹیکشن جو ہیں جب تک وہ سیمٹمیٹک نہیں ہے جیسے کہ کورونا کے کوئی سیمٹمز فیور یا کاؤپ بریتھنگ ڈیپکٹی یا جو بھی ان کو فیل ہونا کہ میں نارمل نہیں ہوں تب تک تک تیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی تھوڑا چا بھی سیمٹمز لگ رہا ہے تو وہ بہتر میں تیسٹ کرانے ہیں بہتر میں ہی تیسٹ کرانے ہی ہے اور آپ کے پاس تو بھی ان سے پر سے تیسٹ کرا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو سیمٹمیٹک جب ہوتے ہیں اس طرح پر تیسٹ کرانے ہیں اور رہی بات میڈیکیشنز کی یہ جو انجومن سے ابھی ایمیونیٹی پیکس دے رہے ہیں یہ سب لوگ گھر پہ کھائے تو ان کی ایمیونیٹی بڑھے گی جیسے کہ ڈاکٹر علی دما بتائے ہیں اور جب وہ سیمٹمیٹک ہوتے ہیں تب ان کو کرونا کی تیسٹ کرانے ہی میڈیکیشن بھی کورونا کے ریلیٹیڈ جب سیمٹمیٹک ہوتے ہیں تب سیمٹمیٹک ہوتے ہیں تب سیمٹمیٹک ہوتے ہیں اگر وہ کوئی سیمٹمز نہیں ہیں تو ایمیونیٹی پیکس ہوتے ہیں یہ کچھ اور سوالات ہیں جو ہمارے والنٹیرز جو ہسینی انساز ہیں ہمارے جو اس کام میں لگے ہیں فیلڈ میں موت لگے ہیں خدا خاصہ کسی کی موت ہو جاتی ہے ساڑے والنٹیرز کوارڈینیشن کر کے خبرستان جاتے ہیں ایمیلنسے کوارڈینیشن کرتے ہیں سب خبرستان جاتے ہیں اور تتفین کے وقت وارنٹیرز اور مرمون اور مرمون کے گھر والوں کو کیا حتیات بھارت نہیں چھائیے تتفین کے وقت جو بھی بریل کے پروسس میں انوالد ہو کے ہے سب لوگوں کو پی پی ای کٹ پہننا واجب ہے مینڈیٹری ہر آدمی پی پی ای کٹ پہنے جو پی پی ای کٹ نہیں پہن رہا ہے وہ تتفین کے کوئی پروسس میں نہیں آئے انفیکٹ مولانا جو نمازی جنازہ پڑھا رہے ہیں ان کو بھی پی پی ای کٹ پروائٹ کریں وہ بھی پی پی ای کٹ پہنے اور رہی پاتھ جو پرائیمری کانٹیکٹ ہیں بولے تو جس کے پوزیٹیو آیا اور ان کے ساتھ جو جو بھی دھر میں تھے یا ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے وہ لوگ تتفین کے خبرستان کو بھی نہیں آئیں ان کو انٹریں مت کیجئے بکوز دے آر دا میرن سورس آف انفیکشن آف کورونا مرسا بجے سے آپ نے بتایا کہ اگر ایک فیملی ممبر جو پرائیمری کانٹیکٹ ہے ان کو خبرستان میں علاو کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر ہاں تو کیا پریکاوشن ہے ضروری ہے اگر جانا ہی ہے ان کے خاندہ میں کوئی نہیں ہے اگر باپ بیٹا ہے اگر ان سے جا سکتے ہیں پرائیمری کانٹیکٹ میں مط کھائیں وہ خبرستان کے اندر رو کیا جا سکتا ہے یا نہیں تلکل پرائیمری کانٹیکٹ کو خبرستان کے اندر علاو نکمت کیجئے یا نہیں کی سکتے پرائیمری کانٹیکٹ وہ ہے جو پوزیٹیو کے کے ساتھ میں رہتا تھا گر میں جیسے کہ ان کے بیٹے یا ان کے ساتھ جو بھی ایک گھر میں اگر وہ رہتے تھے ان کے ساتھ کانٹیک میں تھے تو وہ پلیز خبرستان کو بھی نہیں آئے جو ان کو دیکھنا ہے تو ہسپیٹل میں جو جتہ دیکھ لیا اُتر دیکھ لیجئے بہتر ان لوگوں کو اگر چاہیے تو رویو کال کر کے دکھا جیجئے بہت پرائیمری کانٹیکٹ اور ناٹ آلوڑ اندر بریال پروسس کیونکہ دیکھو آپ کے رشتے داروٹی مٹک کر رہے ہیں پورا یہ دو وولنٹیرز آ رہے ہیں ان کو آپ آ کے رسک میں مت دالیجئے پلیز کیونکہ اگر ان کو کو اپکشن ہو گیا تو پھر آئی سے وولنٹیرز اور کم ہو جائیں اور کوئی آئے گا نہیں تو پلیز وولنٹیرز کی سیفٹی کے لیے پرائیمری کانٹیکٹ جو بھی اگر پوزیٹیو کے ساتھ گھر میں تھا وہ لوگ پلیز خبرستان کو نہیں آئیے ان کو الو مت کیجئے اور ضرورت ہے تو اب سمجھو کوئی رشتے دار ہے وہ بھائی کا بیٹا ایسے کچھ ان کا رشتے دار ہے بچہ ان کے ساتھ نہیں تھا اور ان کے پاس وہ پوزیٹیو آئے کے بات ملا نہیں تھا تو ایسے لوگوں کو الوگ کر سکتے ہیں with PPP پہن کے ان کو الوگ کر سکتے ہیں بتو پی پی ان کو الوگ کر سکتے ہیں اور اگر وہ پرائیمری کانٹیکٹ ہے اور وہ بول رہے کہ میں بھی پی 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 پہن کے خبرستان آئں گا تب بھی ان کو الوگ کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کزنز ہیں یا دوسرے ان کے بھائی ہیں وہ یہ کیا دو یہ کیا دو یہ کیا دو with pp ٹھوڑیے because پلیز یہ سب لوگ کو ریکویسٹ ہے اگر کوئی آدمی کو مل گئے پکچر لیک بریال کرتے سمیں پی پی نہیں سرکا کوئی آدمی ہے اور وہ بی بی ای پی آدموں کو پکچر اسی طرح سے مل گئے تو مشکل سے جو ہمیں نجفہ بات ہیگڑے نگر میں پرمیشن ملی ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گی اس کے بعد ہم مشیہ لوگ کو بریال کے لئے بھی جگھانے ہی رہے گی تو اسی لئے پلیز میک شور جو بھی بریال پروسس میں انوال ہو رہا ہے وہ پی 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 پہنے اور میں مومنین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی بریال پروسس کو جا رہے ہیں تو ادھر کوئی بھی فوٹوز لے کے سوشیل میڈیا میں جیسے کہ واتسپ میں فیس بوک میں ادھر جو بریال پروسس ورہا وہ سب شیئر مت کیجئے آپ پلیز پریویسی مینٹین کیجئے فوٹوز اگر لے رہے تو فر ڈاکیمنٹیشن انجوبن والے لے اور انہی کے پاس رکھیں بٹ ایسا نہیں کہ پورے گروپس میں شیئر کر کے وہ سب مت کیجئے پلیز میں آپ لوگ کو سب ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے سب جو آپ بتا رہے ہیں کی پی پی کٹ جو نام میں بہت کامن ہو چکا ہے ابھی تو اس کو پہننے کے کیا خائدے ہیں اور پی پی کٹ کو جو پہننے سے لے کر نکالنے کا کوئی مقصود طریقہ ہے ہمارے ورنڈیرز جو فالو کر رہے ہیں مجھلی سب کو پتا ہی ہے پھر بھی انکیس ہمارے ناظرین کو یہ پتا چل جائے کی پی پی کٹ کیا ہے اور اس کو کیسے پہنتے ہیں اور اس کا پی پی کٹ پہننے سے آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ یار سیف تو پی پی کٹ پہننے سے ہنڈیڈ پرسنٹ پروٹیکشن ملتا ہے وہ بات الگ ہے جو دیڈ باری ہے وہ اسے ہمیں کوئی رسک نہیں ہے بکوز اس کو آلرڈی ہوسپیٹل میں پلاسٹک سے ڈبل یا ڈبل وراب کر کے سانیٹیز کر کے پھر باکس میں دال کے پی پی کٹ پہننے سے یار ہنڈیڈ پسنٹ سیف بکوز ایمگولنس مجھاؤ دے ادھر کھین چینہ پہنے سرپیس تو رہتا ہے اسی لئے پی پی کٹ پہننے سے یار ہنڈیڈ پسنٹ سیف تو پہنے پورے پروسس میں پی 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 کٹ پہنے اور دوسری بات یہ ہے یہ پی پی کٹ کائی سے پہنے اس کے لئے ہم دسکرپشن میں ایک لنک داریں گے ویڈیو کو نیٹ سے دیکھ لی گے اس سے آپ کو سمجھ نہ جائے گا بٹ بیسک یہ ہے کہ پی پی کٹ جو دیکھو گے تو جو چیز آپ پہلے پہنے وہ سب سے لاسٹ میں ہوتاریں گے اور جو سب سے لاسٹ پہنے گے اس کو پہلے ہوتارنا ہوگا وہ ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا جیسے کہ پس آپ ویڈیو میں اور سب سے پہلے چیز دو پہنچے اس کو نکالے تو یہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے ابھی جو ہم ڈسکرپشن میں دلیں گے آپ کو پتا چل جائے گا اور می شور اس کو نیٹ سے سانیٹیز کر کے امین ڈیسپوزر بھی ڈیسپوزر بھی ڈیسپوزر بھی بی بی ایم پی کے رولز کے پرکار بہن سے ڈیسپوز کریں جیسے پی بی گیٹ کی ورائیہ سب باشت ہو رہی تھے اور جیسے ہمارے والنٹیرز تو بیسکلی بی بی کٹ پہن کے ہی سالا کام ہم بے کرتے ہیں تو بی بی کٹ پہننے کے بعد اگر والنٹیرز خریب کھڑیں گے جیسے میں ہمیں کھڑا ہوں وہ ایک فاصلے پہ کھڑا ہے یعنی کتنا فاصلہ بیسکلی رہنا چاہیے اگر خریب ہی کھڑیں تو کوئی پولم ہے اگر بی بی کٹ پہننے کے بعد بی 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 کٹ پہننے کے بعد سوشل دسٹنس مینٹین کرنوں کی ضرورت ہے بی بی کٹ پہننے کے بعد تلسٹیم کرنے کے بعد بی 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 کٹ پہننے کے بعد وہ دونوں کمپلیٹلی سیف ہیں ان کو سوشل ڈسنس مینٹین کرنے بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک جنرل سبالت سبال ہے جیسے واش رومز وزو خانہ وغیرہ سب جو خبرستان میں ہے ابھی اس وقت جہاں پہ پبلک کو بھی علاو نہیں ہے کچھ خاندان کے ایک اور دو افراد رہیں گے اور والنٹیز بھی رہیں گے اگر واش روم جانا ضروری ہے تو کیا ایک ہی واش روم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی باڑی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سیکنڈری کوامپنڈکٹس ہیں یعنی ان کے خاندان کے لوگ ہیں تو اس پہ کیا حتیات بلتنی چاہیے یوز کریں گے یا نہیں کریں گے ضرورت پڑی تو یوز کریں گے تو اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے بیسکلی وضو خانہ کی تو ضرورت نہیں ہے بکوز نمازِ میت کے لیے وضو خانہ کی ضرورت ہے پھر پی اگر کسی لوگ کو وضو کرنا ہے تو وہ سوشل ڈسنس مینٹین کر کے وضو کریں وضو کر کے ہوتے ہیں ہونٹ ہونٹ ہوتے ہیں ہنٹ کچھے کے ساتھ یا ٹیچو پیپر کے ساتھ سکھا لیں اپنے ہاتھ کو سب دوسری چیز ریشٹروم کا ٹوالٹس کو بہتر ہے آپ والٹیوز کے لیے سپرائٹ اور جو رشتے داری ایدو آئیں گے ان کے لیے سپرائٹ کر دیں ٹوالٹٹس کرنے کے بعد میچ اور وہ لوگ باہر آکے سابون کے ساتھ ہائیں ہائیں ہند واش اس کو بعد میں آگے کوئی کریٹک کرے اسے سانیٹائز کرانا کوئی ضروری ہے پورا یہ بریئے تروسس ہونے کے بعد جہاں بھی لوگ تھے وہاں پہ سانیٹائز کرانا اچھا وہ سوالات کے برے میں ہم آگے بات چیت کریں گے سب اور ایک اگلا سوال جیسے آپ نے بتایا کہ سب کو پی پی کٹ پہنا ضروری ہے اور تطفیم کے وقت بنا پی پی کٹ پہنے ہوگے اگر کوئی بھی ایک وارنٹیر ہے یا فیملی کے خبر پر مٹی کروڑنا چاہتے ہیں وہ دانے میں خبر مٹی دانے میں کیا مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہالی چار لوگ رہتے ہیں ان کو ہنڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ویسے بھی بارہ فیڈ یا کچھ ہیں بی بی اپی کے نام کچھ ہیں ابھی شاید چھے فیڈ کچھ ہیں جو پتا نہیں ہے لیکن بی بی اپی کے کچھ نامز ہیں لیکن اتنے میں فیملی کے لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں بیسیکلی بریئے پروسس سٹارٹ جب ایمبولنس کو باڈی کو لے کے آ رہے ہیں تب سے پورا گارڈ کے پورا پروسس ختم ہونے تک گیوری بری بری شوڈ ویر پی پی تو ہر ایک آدمی کو پی 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 پہننا ضروری ہے ہلپ کرنے کے لیے بھی پی پی بینا پی پی کے کوئی نئی جا سکتا کوئی نئی جا سکتا جو بھی پی 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 پہنے کے ابھی جیسے پوشن آپ کا اچھا تھا کہ وہ ہلپ کرنے کے لیے پورا اپتا مٹ پورا دالنے کے لیے ٹرم لے کے جیسے چھے ساتھ ہمارے والنٹیس ہیں پلیز آپ پورے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیوائٹ کر کے اس پورے کر لو بڑ پی 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 پہننا ضروری ہے بیتاوڑ پی پی کوئی نئی نہیں ہو سکتا اور کسی کو بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پی 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 کٹ پہ اہنا لازم ہے تو آپ سے گزارش ہے جو بھی وہاں پہ گراؤنڈ میں جو کام کر رہے ہیں پیڈ میں جو کام کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے جو بھی پی پی کٹ کے بینا کسی کو اندر مطلیں اور میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میں ہی جو یہ والنٹیس جب بریل پروسس سٹارٹ ہوتا ہے دو یا تین دو لوگ آ رہے ہیں ان کے ریلیٹیپس ان کو تیمپریچر چک کر کے بعد میں اندر لیں اور دوپٹر صاحب صرف آخری میں دو سوال ہیں مجھے سے کفند اپند ہو جانے کے بعد تطفیم کے بعد کن کن جگہوں پر سانیٹیز کرنا ضروری ہے سلیوشن دانے کے دفعے ہیں آلام اٹھویں کے بعد جہاں بھی GPG اس جگہ کو سانیٹیز کرنا ضروری ہے جہاں والنٹیز کھڑے تھے مجھے nullچے ہیں جہاں بھی GPG اس جگہ کو گلوریت سلیوشن سے سانیٹیز کرتے ہیں آلام بہتر ہے ان میں 我是 s dib эта موہ glacے لنے اور آخری میں ایک سوال ہے کہ دلتین کے بعد جب والنٹیرز اور جو بھی خاندان کے لوگ ہیں جو ایک دو افراج جو آتے ہیں اگر وہ گھر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے زمیداری کیا ہے ہم کی سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی پی وی کو کیسے ریمو کرے یہ ایمپورٹنٹ ہے پی 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 پہنے سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پی پی کسے نکالے اس کے لئے ہم دسکرپشن میں وہ ویڈیو ہوتا رہے ہیں وہ آپ سکون سے اتمنان سے نیت سے دیکھئے اور ویسے ہی فالو کر کے نکالے اور اس کے بعد گھر جانے کے بعد آپ لوگوں کا سب سے ایمپورٹنٹ سٹپ یہ ہے کہ گھر کو ایمیڈیٹ جاتے ہیں ہی ہاتھ کو اور موہ کو سابون سے دھوئیے اور اس کے بعد چاہے کتی بھی دیر ہو کتی بھی رات ہوئی ہے آپ لوگ ہاتھ وارٹر سے پانی آئیں یعنی جاتے ہیں کسی سے ملنا نہ جھلنا بہتر یہ ہے کہ آپ دیریکٹلی واشنوم کی طرف جائیں اپنے کپڑے کاڑے واشنوم میں دالو اور پانی نہانے سے پہلے بھی اگر پانی بھی پینا ہے تو ہاتھ دھو کے موہ دھو کے بعد میں پانی بھی پیئے کیونکہ میں یہ بات کو سٹریس کر رہا ہوں آپ لوگ ماسک پہنگتے ہیں بٹ اس کا مطلب صرف آپ جب تک ہو جب تک آپ لوگ اپنا ہاتھ کو موہ یا ناپ کے پاس لے کے جا رہے ہو تو ابھی آپ کو کھجلی ہوئی یا پانی پینا ہے آپ نے ہاتھ نہیں دھویا تو جیسے پانی بھی پیا تو آپ کا ہاتھ ناک یا موک کے پاس جا رہے تو it's no use of it تو آپ لوگوں کو اگر کھجانا بھی ہیں ناک کے پاس تب بھی آپ فرسٹ دو منٹ ہینڈ واش کیجئے سابون کے ساتھ بات میں کھجائیے پانی بھی پینا ہے تو جب تک ہینڈ واش نہیں ہو رہا ہے تب تک آپ لوگ موہ یا ناک کے پاس ہاتھ کو مج لے کے جائیے اور میں دوسرا ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے مومنین سے جو بھی پرائیمری کانٹیکٹس ہیں پیشنٹ کے پاؤزیوٹیو آنے کے بات آپ لوگ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ سٹرکٹلی 14 ڈیس کو سیلف قوارٹین کیجئے اپنے گھر سے باہر مت لیجئے کوئی ضرورت ہے تو اپنے رشتے داروں کو بول کے جو بھی سامان چاہیے وہ مانگوا لیجئے اور کسی کے پاس رشتے دار بھی نہیں ہے تو میں انجومن سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھی ایمپورٹنٹ سامان ہے وہ پہنچا دے بات آپ لوگ گھر کے باہر مت لیجئے بکوز پرائیمری کانٹیکٹس اور دو مین سورس آف انفیکشن اور مین سورس پورٹین دے انفیکشن تو میں سارے ڈاکٹرز کو سپسپیکلی ڈاکٹر بادمی سر کو اور ہمارے خورم کے پورے ڈاکٹرز کا اور پورے والنٹیرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مسیبت کے ٹائم میں پورے ایک ہوکے اس بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں سب والنٹیرز کا اور پورے مومنین کا شکریہ کرتا ہوں اور سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوپریٹ کریں پورے مومنین اگر کچھ بھی آپ لوگوں کو چاہیے یا کورونا کی سمٹمز ہیں تو پلیز ہمارے ہیلپ لائن نمبر کو کال کر کے شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ تھے ہمارے ڈاکٹر نیحال صاحب جو بہت ہی منہار ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر لبے کہا اور جو بھی کچھ چھوٹے مٹے ڈاوٹس والنٹیرز کی طرف سے تھے اور انہوں نے بہت ہی صحیح طریقے سے ان کو ایکسپرٹ سے ایڈوائز لے کر پھر بھی ان کے سینئرز ہیں سب سے مل کر ایک رائے مشورہ کر کر آپ کے سامنے کچھ جوابات پیش کیے ہیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا اور ہم یہ آخر میں دعا کرتے ہیں مومنین جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان کو بیماری کروڑا امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفاہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ کرے اور آخر میں ہم دعا امام زمانہ سے اس پروگرام کو فتم کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم اللہ 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 موسیقی